بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسرائیل پہ دعوت کے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا مطالعہ کر رہے تھے اب دیکھئے آگے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات بنی اسرائیل پہ آیا ہے یہ پوری ان کی ہسٹری ہے جس میں جزا و سزا کا قانون ہے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا کہ بنی اسرائیل اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی اسرائیل پہ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو قوم کی حیثیت سے یہ نیکی کریں ان کو اسی دنیا میں عجر ملتا ہے اور اگر غلط ترکت کریں تو ان کو یہی پہ سزا بھی ملتی ہے تو یہ پوری ایک مثال ہر ہر شخص پہ یہ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا لیکن پوری قوم کو اللہ تعالیٰ سیمپل کے طور پر اس دنیا میں یہی معاملہ کر دیتے ہیں اب یہ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیا معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی نعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین مطقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیعن ولا یقبل منہ شفاعتن ولا یقخذ منہ عدل ولہ ینسر ہے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا بھر پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ورنہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معافضہ لیا جائے گا اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی کرو گے تمہیں یہیں تمہیں سپر پاور بنا دوں گا اور ہوا جیسے اب سے تین ہزار سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل دنیا کی سپر پاور تھی جیسے 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 کہ جیسے اب دیکھ لیجئے آج کل جیسے امریکہ ہے تو اس زمانے میں بنی اسرائیل یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکے تھے یہ سچویشن تھی لیکن یہ بھی بتایا کہ اگر غلط کرو گی تو تمہیں یہ چیزیں یہ جو تمہیں فضیلت تمہیں دی تھی تمہیں ایک سپر پاور بنایا تھا ختم ہو جائے تو یہ بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب بنی اسرائیل میں کی غلطی تھی کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو جی کنفارم ہے جنت کے لیے تو انہیں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی یہ یاد رکھو کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا اس میں کوئی آپ سے سفارش کرے تب بھی قبول نہیں ہوگی اور آپ سے اگر کوئی معافظہ کوئی آپ سے پیسے دے کے آپ جنت میں لینا چاہیں وہ بھی نہیں ہوگا اور نہ لوگوں کو کوئی مدد بھی ملے تو یہ حالت ہوگی تو اس لیے یاد کر لو اچھا یہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہے ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جی فلان بزرگ جو ہے نا وہ سفارش کر دیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ شفاعت یا سفارش کا جو آگے آپ پڑھیں گے خود اسی صورت البقرہ کی جیسے آیت القرصی کہتے ہیں اس میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی خود فیصلہ فرمائیں کہ آجی چلو اس بندے کو معاف کرنا ہے تو تب کسی کو اجازت دیں گے ابھی چلو اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو کہہ دو تو یہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم آج بڑی بڑی جناب ان بزرگ کی وہ کچھ نہ کچھ انہی کی پوجا کرنے لگیں اور وہ پھر ہمیں جو معاف کرا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ چیز کلیر اب ہسٹری میں دیکھئے اللہ تعالی نے کیا جزا و سزا کی بنی اسرائیل کی اس کی مثالیں یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا یہ ٹولف ہنڈرڈ بی سی کے زمانے کی بات ہے وہ تمہیں برے عذاب چکاتے تھے تمہیں بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زبا کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی نائی تھی یعنی کیا معاملہ ہوا حاصل میں یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس وقت وہ وزیراعظم بن گئے تھے ایجپٹ میں تو انہوں نے پوری بنی اسرائیل کو بلالیا اور دنیا کے بہت اچھے زرخیز ایریہ جو ڈیلٹا کا ایریہ ہے ایجپٹ میں وہاں پہ ان کو کیا سیٹرل تو یہ پورا کرتے رہے پھر انہوں نے حرکتیں کی تو ان کو یہ سزا یہ ملی کہ خود وہاں آپ ان کے اگینسٹ خود مصر کے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایک جو بڑے بادشاہ بن گیا جو فراؤن کہلاتے تھے اچھا وہ ایک نہیں تھا اس کے بہت بڑی تعداد کے بادشاہ ہوتے رہے اور انہوں نے بعض نے یہ سزائیں شروع کی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور جو خواتین ہیں یہ زندہ رہے ہیں چلو جی ان سے ہم انجوائے کرتے رہے تو یہ ایک صدا بھی تھی لیکن پھر اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو حل بھی کر دیا اس مسئلے کو یہ ایک انعیت تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَفِرْعُونَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے ساتھ لے کر دریاء چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا اور فیرون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے اسے دریاء میں غرق کر دیا یہ واقعہ تب ہوا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھیجا کہ فیرون پہ جا کے یہ دعوت دو چوت سمانے کا یہ بادشاہ تھا خود اس کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو اپنا بیٹا بنا کے اور ان کی کرتے رہے خدمت پھر اب اگلا فیرون آیا تھا تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی فیرون نے قبول نہیں کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہا تھے کہ اب بنی سریل کو چھوڑ دیں اور یہ اپنے ملک سے میں نکال دیں تو فیرون نہیں مان رہا تھا اور تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لے جائیں اپنی اس امت کو اب یہ بنی سریل کو لے گئے تو فیرون اپنی پوری ملٹری کو لے کے خود نکال آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی کہ اب ایک پورا بڑا سا ایک دریاء جو ہے یہ بلکل اس ٹائپ کا ایریہ ہے جو کہ اندازہ یہ ہے کہ آج کل تو خریہ سمندر کے ساتھ کونیکٹ ہو چکا ہے یہ حصہ کہ ایک ایسا حصہ تھا کہ جس میں ہر طرف پانی پانی تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کو بنی سریل کے لیے دریاء کو چھیر دیا یعنی یہ پوری زمین بن گئی سارے بنی سریل نکل گئے اچھا فیرون نے کہا یہاں بھی نکل لیں گے وہ نکلا تو اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا دوبارہ اس کو ختم کر کے اس کو بقاعدہ ایک اس طریقے سے کیا کہ فیرون اور اس کی پوری ملٹری جو ہے اس میں تباہ ہو گئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا آج تک یہودی جو ہیں وہ اس پہ بقاعدہ عید کا ٹائم وہ کر رہے ہوتے ہیں انجوئی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کو پھر کیا ہوا اب یہ دیکھیں یہ جزا ہے بنی سریل کے لیے کہ نیکیاں کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں مان لائے اللہ نے انہیں آزاد کر دیا اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک جسٹ ایک بیک گراؤنڈ یہ میں پہلے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا کہ ایجپٹ میں مصر میں یہ حام کی نسلیں کہ یہ فرائین کی تحزید تھی یعنی یہ فرائین کیا ہے کہ یہ فراؤن کی جمع ہے بہت سارے فراؤن ہوتے تھے اور آج تک ان کے فوسلز موجود ہیں ان کے لاشریں بھی موجود ہیں آپ اگر آپ کا دل چاہے ایجپٹ کے آپ مین ان کا جو القاہرہ جو مین ان کا دارالکومت اما چلے جائیں تو اس کی میوزیم میں اب خود انہی بہت سارے فرائین کی لاشیں بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں آپ کو گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو انہی کی تصویریں آپ کو ملے جائیں حقصاص بادشاہ پھر ایک یہ 2020 کے زمانے میں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی ڈلٹا میں سیٹلمنٹ ہوئی تھی 1850 کے زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ پورے اس فلسطین سے لے کر حجرت آ گیا اب یہ ڈلٹا سب سے زرخیز ایریہ ہے پورا ابھی تک یہاں بہت شاندار قسم کی یہاں پہ ہیگری کلچرل ایریہ ہوتا ہے اور یہ اس زمانے کی سب سے بڑی جو قیمت تھی یعنی سب سے بڑی جو مہنگی جو یہاں کی ایکانومی تھی وہ یہ تھی تو یہ کرنے لگے بنی اسرائیل کا بڑا عروج آیا 1852 1400 بی سی کے زمانے میں انجوائے کرتے رہے لیکن پھر ان میں کچھ غلط تھرکتیں بھی ہوئیں تو مصریوں میں قوم پرستی کی تحریک پیدا ہوئی 1400 سے لے کے 1271 بی سی کے پیریڈ میں اب یہ خود مصریوں نے کیا کیا انہی کو بنی اسرائیل کو پگڑ کے اپنا غلام بنا دیا نئے متاثب فرائین کا عروج اب کیا ہوا کہ بہت ہی متاثب قسم کے فراؤن جو ہیں وہ پیدا ہوئے جنہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا شروع کیا اچھا ان سے کیا کرتے تھے انہی سے پھر یہ اس پوری ان کی ایکانومی کو چلاتے تھے انہی سے کام کرواتے تھے کرتے تھے بنی اسرائیل پہ ظلموں سے تم ہوتا تھا اور اسی میں یہ ہوا کہ حرون علیہ السلام کو یہ اگرچہ ان کو قتل کرتے لیکن اللہ تعالی نے ایسے طریقے کر دیئے کہ یہ بچ گئے اور خود فراؤن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا یہ چلتا رہا پھر موسیٰ اور حرون علیہ السلام کے ذریعے اسی فراؤن پہ دعوت آئی فراؤن کی طرف تمام حجت اور صدا کا یہ پیلیٹ 1200 بی سی میں ہوا کہ اب یہ ایریا ہے یہ جہاں پہ میں یہ لائن کر رہا ہوں ادھر کہیں لے جا کہ وہ پوری بنی اسرائیل کو لے آئے اور پورا فراؤن اور اس کی ملٹری سارے کے سارے اس میں تباہ ہو گئے آج بھی اگر آپ ایجپ میں چلے جائیں تو یہاں آپ کو ملے گی پھر یہ سینہ کا یہ کہ یہ پورا ایک ایریا ہے کہ جس میں تین طرف سے سمندر ٹچ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے توراتی نے دی ان کی پوری تربیت کی اور یہ بڑے عرصے تک یہ رہا سلسلہ پھر ان کو حکم دیا کہ تم فلسطین میں جاؤ اور فتح اور اروج کا پیریڈ یہ ٹولف تھاؤزن بی سی ہے نہیں آپ سے تین ہزار سال پہلے یہ پورے ایریا میں سب سے شاندار قسم کی حکومت بن گئی بنی اسرائیل کی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے اس سے پہلے یہ فراؤن دنیا کی سپر پاور باقی جتنی دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے بس وہ ریاستیں ہوتی تھی اس میں ایک قبیلہ اس کا سردار ہو گیا بس اتنے ہی تھا لیکن یہی بڑی سپر پاور ہوتی تھی تو آپ ہسٹری کا آپ سٹیڈی کریں تو اس میں یہی ملے گا لیکن اب یہ بنی اسرائیل سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تو اب انہوں نے کہاں پہ غلط حرکتیں کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی تو ان کو اسی دنیا میں سزا بھی ملی اور جذا بھی اب دیکھئے یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ اٹھرایا پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا دیا اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم دا رہے تھے یعنی ان کو یہ توحید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا دی تھی لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے بلایا کہ آپ تور پہاڑ پہ آپ آ جائیے اور یہ عبادت کریں اعتقاف کریں تو وہ چلے گئے وہاں پہ تو اس چالیس دن کے اندر پیچھے سے یہی حرکتیں انہوں نے کی کہ بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا اور اس پہ پوجا کرنے لگی حچہ اب یہ کیوں ہوا اس لیے کہ ان کو فرعون کی قوم سے جو عادت بنی ہوئی تھی بس وہی عادت ان میں رہی تھی تو یہ حرکت انہوں نے کی اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ انہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے پوری قوم کو ایک دم تباہ نہیں کیا بلکہ کیا کہ معاف کیا اس کی میجورٹی کو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اب یہ سارا واقعہ اسی سینہ کے اندر ہو رہا تھا یہی پہ تور جو پہاڑا ہے وہی پہ آپ گئے تھے اسی کے آس پاس ہی کہیں یہ لوگ بنی اسرائیل کوئی اچھے خاصے کوئی دو تین لاکھ لوگ تھے وہ رہے تھے اسی یہ پورا سہرا ہے اس کے اندر تھا اس ڈیزرٹ تو پھر ہوا کیا کہ وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعُلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کی کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی اس لیے اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو یعنی یہ کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تورات دے دی کہ یہ آپ کا پولیسیزن پروسیجرز ہیں اس پہ عمل کرو اور یہ آج بھی آپ پڑھنا چاہیں تو بائبل کے اندر یہ استثناء ایک بک ہے پانچمی بک ہے جو کہ تورات کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے ڈیٹارنمی اسے کہا جاتا ہے تو اس کو پڑھنے اس میں سیم حکمات وہی آئیں گے جو قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں اب ایک سزا اللہ تعالیٰ نے دی اسی قوم کو وہ کیا تھا وَاسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاظِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا الٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا انفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَعْلِكُمْ اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگو تم نے میرے تم نے یہ بچھڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان پوجہ کرنے والے لیڈرز لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے نزدیک بہتر ہے چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا بے شک وہی بڑی بڑا معاف کرنے والا اس کی شفقت عبدی ہے یعنی اب یہ جلال صدا کا معاملہ ہوا اور اس طرح سے ہوا کہ جو قوم کو کہا کہ ایمان لےاؤ اب یہ اس جس پوجہ کو تم نے اس بچھڑے کو بنا کر شروع کر دیا تھا اس کو چھوڑو اور جن لوگوں نے اس کی خاص طور پر موٹیویشن کر دی تھی جن لیڈرز نے ان کو قتل کرو اور واقعی پھر بنی اسرائیل نے ایک یہ کیا کہ واقعی ان کو قتل بھی کیا جو ان کے لیڈرز تھے کہ جنہوں نے ایسی حرکتیں کی تھی ان کو صدا بھی دی گئے تو اب یہ جزا و صدا کی پوری ایگزیمپل یہ آگئی اچھا آپ امیجن کریں کہ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کہ جب جنگ بدر میں صحابہ کرام پہ یہ بھی تھا کہ تم اپنے اپنے قریب رشتہ دار جو لیڈر قریش کہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے اور آپ کے دشمن بنے رہے ہیں ان کو تم نے قتل کرنا ہے اور کیا صحابہ کرام میں آپ نے قریب قریب جو ان کے دو ساتھی رشتہ دار ان کو قتل کی